غزہ میں صورتحال سنگین ہے نہتے اور معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جارہیت جاری ہے فضائی حملوں کے بعد زمینی حملے بھی شروع کر دیئے گئے ہیں 24 گھنٹے میں 320 فلسطینی شہید جبکہ غازہ بجلی پانی سمیت بنیادی سہولیات سے محروم ہو گیا ہے ہسپتالوں میں افرا تفریح ادویات اور بنیادی سامان ختم اسرائیلی مظالم سے آٹھ دن میں 2215 فلسطینیوں کو شہید جبکہ 8714 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں تفصیلات کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ دیکھئے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم میں کوئی کمی نہ آئی فلسطین میں فضائی حملوں کے بعد زمینی حملے بھی شروع کر دیئے گئے ہیں اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی قوتیں خاموش تماشائی بن گئے غزہ میں پانی، خوراک اور بجلی کی فراہمی بند تمام بنیادی سامان کی شدید قلت غزہ کے اسپتالوں میں ادویات ختم ہو گئی غزہ کے محکمہ سہت کے حکام نے صورتحال کو تباہ کن قرار دے دیا غزہ کے مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی جارہیت جاری ایک ہفتے میں پچاس سے زائد فلسطینی شہید ایک ہزار سے زائد زخمی جبکہ سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے فضائی حملوں کے بعد اسرائیل نے غزہ میں زمینی حملے شروع کرنے کی تصدیق بھی کر دی ہے جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے دیئے گئے الٹی میٹم کے بعد غزہ شہر کے گیارہ لاکھ شہریوں نے جنوب کی طرف نقل مکانی شروع کر دی ہے اسرائیل فلسطین تنازہ حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کا بیان سامنے آ گیا اسماعیل حانیہ کہتے ہیں کہ فلسطینی غازہ نہیں چھوڑیں گے ایک بندہ بھی فلسطین سے ہجرت نہیں کرے گا مصر ہمارا مسلم برادر ملک ہے اور مصری ہمارے بھائی ہیں تاہم کوئی فلسطینی بھی مصر ہجرت نہیں کرے گا کیونکہ نقل مکانی کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے تمام فلسطینیوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہیں گے اور ہم سب مل کر امریکہ اور اسرائیل کے گٹ جوڑ کو ناکام بنا دیں گے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن اسرائیل فلسطین تنازے کو حل کرنے کے لیے سرگرم دکھائی دے رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن یو ای پہنچ گئے امریکی وزیر خارجہ کی متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید سے ابودابی میں ملاقات ہوئی ملاقات میں اسرائیل فلسطین تنازے حل کرنے اور فوری طور پر جنگ بندی بارے تفصیلی گفتگو کی گئی دونوں رہنماؤں نے اس اسرائیل فلسطین تنازے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے پر اتفاق کیا فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی دنیا بھر میں عوام اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی امریکہ کینیڈا آسٹریلیا جاپان مصر تیونس اور لبنان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے اور ریلیا نکالی گئی عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھانے لگی ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے اسرائیل کا غزہ پر حملے کا آٹھوہ روز دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے اور ریلیا امریکہ کینیڈا آسٹریلیا جاپان مصر تیونس اور لبنان سمیت دنیا بھر میں سینکڑوں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئی فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلیا نکالی گئی نیو یارک ٹائم سکوئر میں عوام کا مظاہرہ مظاہروں میں شریک اسرائیل کا افراد نے ظلم کا شکار فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارہیت کی بھرپور مضامت کی شرگہ نے فلسطینیوں کے حق میں نعرے بازی کی اندن میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اقوام متحدہ سمیت عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ فوراں جنگ بندی کروانے میں اپنا کردار ادا کریں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو شمالی غزہ چوبیس گھنٹے میں خالی کرنے کا الٹی میٹم دے رکھا ہے شمالی غزہ میں گیانہ لاکھ فلسطینی رہائش پذیر ہیں امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل نے اقوام متحدہ کو بھی شمالی غزہ سے اپنا عملہ نکالنے کا حکم جاری کر دیا ہے ہیومن رائٹس ووچ کی جانب سے اسرائیل پر غزہ اور لبنان پر بمباری میں سفید فار فورس استعمال کرنے کا الزام آئد کیا جا چکا ہے اسرائیل فلسطین تنازع دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے لیے عالمی رہنما بھی سرگرم امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرہان سے ملاقات ترک وزیر خارجہ کی مصر کے صدر سے ملاقات ہوئی انٹینی بلنکن اور شہزادہ فیصل بن فرہان کی ملاقات میں اسرائیل فلسطین جنگ بارے تفصیلی گفتگو کی گئی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرہان نے دونوں اعتراف کے شہریوں پر حملوں کی مضامت کی اور تنازع کو کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا دوسری طرف ترک وزیر خارجہ نے مصر کے صدر سے ملاقات میں اسرائیل کی جانب سے حملوں کے بعد فلسطین میں پیدا ہونے والی تباکن صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ادھر مصر کے وزیر خارجہ نے جرمن ہم منصب سے ملاقات کی ملاقات میں اسرائیل فلسطین تنازع کو فوری طور پر حل کرنے میں کردار ادا کرنے پر اتفاق ہوا اردن کے وزیر خارجہ کی کینیڈا کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں ملاقات میں فلسطین میں اسرائیلی بمباری روکنے اور اس مسئلے کے فوری حل پر اتفاق ہوا دوسری جانب مسلم لیگ نون نے گریٹر اقبال پارک لاہور کے کس اکتوبر کے جلسے کے لیے پارکنگ پلان مرتب کر لیا ہے پچاس ہزار سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے پارکنگ سائٹس کہاں دستیاب ہوں گی تمام سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سمیت پارٹی عہدداروں کو گائیڈلائن دے دی گئی ہے حسن رزا کے ریپورٹ دیکھئے مسلم لیگ نون نے پارکنگ پلان مرتب کر لیا پچاس ہزار سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے چاروں اطراف میں چار پارکنگ سائٹس دستیاب ہوں گی تمام سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سمیت پارٹی عہدداران کو گائیڈلائن مل گئی سینئر رہنمہ اور پارٹی کی مرکزی قیادت کے لیے الگ پارکنگ ایریا مقصود جسدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک خوکر کا کہنا ہے کہ 21 اکتوبر کو پورا شہری جلساگہ میں تبدیل ہو جائے گا پارٹی قائد کے استقبال کے لیے دس لاکھ سے زائد لوگ آئیں گے بدھ کو سکول کالج مارکٹ اور دفاتر کھولیں گے یا نہیں نگران پنجاب حکومت تاہار کوئی فیصلہ نہ کر سکی بدھ کو تمام سکول کالجز معمول کے مطابق کھولیں گے تفصیلات حسن رزا کی ریپورٹ میں سموک کے تداروں کے لیے نگران پنجاب حکومت کا دو ماہ تک ہر بدھ کو لہور بند کرنے کا حتمی فیصلہ نہ ہو سکا بدھ کو سکول کالج مارکٹ اور دفاتر کھولے رہیں گے نگران پنجاب حکومت تاہار بدھ کی چھوٹی کے حوالے سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کمیشنر لہور محمد علی رندھاوہ کا کہنا ہے کہ تجاویز زیرے قور ہیں مگر فیصلہ کا بینہ اجلاس میں ہوگا لہٰذا بدھ کو تمام سکول کالجز معمول کے مطابق کھولیں گے اس سے پہلے سموک کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر لہور کی زل انتظامیہ نے ہر بدھ کو ورک فرام ہوم کرنے کی تجویز دی تھی انتظامیہ کی اس تجویز پر بعض تاجر گروپ نے تفاہ کیا تاہم کچھ تاجروں کی جانب سے تنقید کا سامنا تھا لہور کی زل انتظامیہ کا موقف ہے کہ سموک کے لحاظ سے اکتوبر اور نومبر اہم مہینے ہیں ضروری احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہی سموک سے بچا جا سکتا ہے